السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے یوٹیو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنی گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلیستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین جلیے سٹارٹ کرتے آج کا رییکشن دیڑی کی زبان تو ہم سب نے سنا ہے وہ کوئی لحاظ تمیز کرتا ہی نہیں ہے چاہے سامنے ماں ہو بہن ہو بیوی ہو کوئی بھی ہو مطلب کوئی عورت بھی اس کے سامنے ہو اس کی وہ عزت نہیں کرتا ہے ہاں جن کے ساتھ اس کا چکر ہوتا ہے ان کی وہ بہت زیادہ عزت کرتا ہے باقی کسی عورت کی بھی وہ عزت نہیں کرتا ہے پہلی بار دیڑی کا غلیز زبان میں نے اس وقت سنا تھا جب فاطمہ اس سے کچھ کھانے کا مانگ رہی تھی یہ لوگ گھومنے گئے تھے سی ویوں میں اور اس ٹائم اس نے وہ گھٹیا الفاظ بولا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ مطلب ایک بیوی اپنے ہزبنٹ سے اپنے شہر سے کھانے کے لئے کچھ بول رہی ہے اور مزاق میں بھی رزق کے اوپر وہ کیسے ایسے مزاق کر سکتا تھا لیکن اس کا زبان اتنا گندہ اور اتنا غلیز ہے کہ اس نے مزاق میں وہ بات کہا تھا تو پہلی بار میں نے اس کی گھٹیا زبان اس وقت سنی تھی دیڈی نے کس پر رییکشن نہیں دیا ہر ایک پر رییکشن دیا رییکشن والیوں کے پیچھے کتنا گندہ زبان مطلب ایک آدمی ہو کر عورتوں کے پیچھے کیا نہیں یہ بولتا رہا اتنا غلیز زبان استعمال کرتا ہے اپنی ماں پر رییکشن دیا ان کو گرایا بہن پر رییکشن دیا اس کو گرایا صرف چھمیا کا سپورٹ کرتا ہے مطلب جس سے اس کی تعلقات ہو ایکسٹرا جو ایفیار جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل ایفیار ان عورتوں کا یہ حفاظت کرتا ہے باقی سب کی برائی کرتا ہے وہ آپ لوگ صرف تھوڑا انتظار کریں ابھی تو نیو نیو شروعات ہیں یہ چھمیا بھی آئے گی میدان میں ڈیڈی کی برائی کرنے اور ڈیڈی بھی چھمیا کی برائی کرے گا جو کھیل انہوں نے شروع کیا ہے نا اس کو جلدی ہی اینڈ کریں گے مجھے لگتا ہے لیکن اس ٹائم پر ان کو بہت اچھا ویوز آ رہا ہے تو نہ چھمیا کی طرف سے یہ چیزیں بند ہوگی نہ ڈیڈی کی طرف سے یہ چیزیں بند ہوگا مطلب یہ کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا ڈیڈی ادھر آ گیا ڈیڈی ادھر چلا گیا ڈیڈی نے گھر لے لیا ڈیڈی نے پلوٹ لے لیا ڈیڈی نے یہ کر لیا ڈیڈی نے وہ کر لیا جتنا جتنا لوگ کی یہ لوگ کیوریسٹی بڑھائیں گے ان کو پتہ ہے اتنا ہی ان کو ویوز آئے گا اور سچ میں ہی آ رہا ہے جو جتنا گندگی کر سکتا ہے نہ کرتا ہے تو ان کو اتنا ہی زیادہ ویوز ملتے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تارہ کا سپورٹ اس لئے کرتا تھا کہ کوئی اس میں اس کو فائدہ تھا تارہ کے پیچھے چل چل کے یہ لوگ آگے بڑھیں اس میں تو کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں اب کوئی آ جائیں گے بڑی باجی کی نیک خاتون کے سپورٹر تارہ کا سائیڈ لے رہے اس سائیڈ کیا لینا یہ تو حقیقت ہے تارہ کے پیچھے چل چل کے سب آگے نکلیں اس سے پہلے کس کا کچھ تھا یہ جو تارہ کی بڑی بہن آج ہواوں میں اڑ رہی ہے زیٹ کا جو ٹیک لگا دیا اس نے اپنی بہن پر وہ کیا تھی کچھ بھی نہیں تھی اس کو کون جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا تارہ کے نام سے وہ جانی جاتی تھی اور آج اس نے اسی کو بدنام کر کے اپنا نام بنا لیا تو ڈیڈی بھی اپنی مطلب کے لیے ہی تارہ کا سپورٹ کرتا تھا لیکن یہ سنائی دیتا تھا ہمیشہ کہ پیٹ پیچھے وہ تارہ کو ہی برباد کرنے کی پیچھے گھوم رہا ہے اور یہ چیز سامنے آیا نینو ہو ڈیڈی ہو یہ سارے تارہ کے دشمنیں کوئی بھی تارہ کا ویل ویشر نہیں ہے تارہ کا یہ فیصلہ بہت زبردست تھا کہ یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہے نئی شفٹ ہوتی تو ابھی بھی بہت گند مچنا تھا ابھی گند سے دور ہو گئی ہے اچھا ہے بچوں کو ایک اچھا محول ملے گا اچھی ایڈوکیشن ملے گی اور کیا چاہیے انسان کو فاطمہ کے ٹاپک پر زیادہ بات کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ فاطمہ خود کچھ کرنا نہیں چاہتی خود اپنے لیے جب انسان سٹینڈ نہیں لینا چاہتا ہے تو دوسرے کیا کریں گے زبردستی کیا ہم کیا کسی کو جسٹس دلا سکتے ہیں کس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جب وہ ہر چیز میں نارمل ہے گھر وہ آ گیا کھانا بنا کر کھلایا جا رہا ہے ایون یہاں تک ڈیڈی خبر لے کر آیا کہ ایک ہی بیٹ پہ سو رہے ہیں سوری میں یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ایک آدمی خود آ کر بتا رہا ہے خود اپنے چینل سے بتا رہا ہے آ کر کہ ایک ہی بیٹ پہ ہم سوتے ہیں مطلب ہم کیا سمجھے مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے فاطمہ کا اپنا بھی تو چینل ہے وہ کیوں ان باتوں کو روکتی نہیں ہے کیوں کچھ کہتی نہیں ہے اچھا ڈیڈی کی یہ بات کہنے سے پہلے مجھے اور ایک بات سنائی دی نہیں فاطمہ الگ سوتی ہے فاطمہ ادھر سوتی ہے فاطمہ ادھر سوتی ہے تو یہ جو گھر کی اندر کی خبریں جو پرائیویٹ خبریں ہوتی ہیں بیڈروم کے اندر تو پرائیویٹ ہو گیا نا یہ سب خبریں کیسے باہر لیک ہو رہی ہیں ظاہر ہے فاطمہ کسی کو بتاتی ہوگی اپنی کسی سہلی کو بتاتی ہوگی پھر شاید وہ کسی اور کو بتاتی ہوگی مطلب یہ سب باتیں ڈسکس کرنے کی ضرورتی کیا ہے جب آپ کو اسٹینڈ ہی نہیں لینا چاہتی ہو آپ کو اینڈ آف دا اینڈ اسی آدمی کے ساتھ رہنا ہے اسی کے ساتھ گھر بسانا ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی اتنا پیار ہے آپ کا تو پھر آپ کو یہ سب باتیں یوٹیوب میں لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا یا تو پھر کلیر بتا دے کہ میں یہ سب باتیں اس لئے لے کر آئی ہوں کیونکہ میرا چینل ہینگ ہو گیا تھا گروہ نہیں ہو رہا تھا مجھے اپنا چینل گروہ کرنا تھا دیکھیں میری فاطمہ سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے میری پوری جو ہمدردی ہے فاطمہ کے ساتھ تھے لیکن ایک عورت جب خود کچھ کرنا نہیں چاہتی تو یہ سب چیزیں لے کر یوٹیوب میں آنے کا کیا مطلب ہے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ یوٹیوب سے کس کو انصاف ملا ہے یوٹیوب سے کوئی انصاف نہیں ملتا ہے یوٹیوب سے صرف ڈالر ویوز سبسکرائبر پس یہ چیزیں ملتی ہیں کہنے کا مطلب یہ مدہ تو فاطمہ لے کر آ گئی اور سب نے اس کو سپورٹ بھی کیا ویوز بھی دیا سبسکرائبر بھی اس کی کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں اور باقی کیا فائدہ ہوا مطلب لائف میں کوئی چینجس آئی میاں بیوی میں کوئی انڈسٹینڈنگ ہو گیا آپس میں کوئی پیچ اپ ہو گیا پہلے سے ہی سب کچھ بول رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے چھمیا ہر بات پہ چھمیا کی فیملی باقی سب نے ایون فاطمہ نے بھی بولا کہ میں نے خود پرمیشن دیا تھا مطلب میں نے بول دیا تھا تنگ آ کر کہ جاؤ جا کے شادی کرو جب ایک عورت نے خود بول دیا اس کو پتا تھا دیکھیں ایک میاں بیوی جب ساتھ رہتے ہیں ہزبنٹ جب کچھ کرتا ہے سب سے پہلے بیوی کو پتا چل جاتا ہے وہ چھپا کر بھی کچھ کرے گا بیوی کو پتا چل جائے گا کہ یہ کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے یہاں جو بھی شدشدہ عورتیں مجھے سنتی ہیں میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ ایک شوہر جب بدلتا ہے اس کی باتوں سے اس کی روئیوں سے اس کی ایٹیٹیوٹ سے اس کا ہسنا بولنا فسا ہوا یہ کہیں اس کا دماغ اور ہے فاطمہ کو جب یہ ویلیج لے کر گیا تھا اور ویلیج میں چھوڑ کر بیوی بچوں کو یہ جا کے یازمان میں بیٹھ جاتا تھا باپ کی شادی کے نام پر کیا فاطمہ کو اس ٹائم پر بھی شک نہیں ہوا کیا وہ اس ٹائم پر بھی سارے گھر والوں سے بات کر کے ہر چیز کر کے روک نہیں سکتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس نے بھی چھوڑا ہوا ہے مطلب ٹائم ٹو ٹائم آتی ہے یوٹیوب میں آ کر اپنا دکھڑا دوتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتی اتنا ڈر کس چیز کا اور جو عورتیں اتنا ڈرتی ہیں وہ ہمت کر کے یوٹیوب میں آ بھی نہیں سکتی یہ ایک بات میری آپ لوگ بھلک کر رکھ لے جو عورت اپنی شوہر سے ڈرتی ہیں وہ کبھی بھی یوٹیوب میں آ کر اس کی باری میں باتیں نہیں کرے گی اس کے لیے رونا دھونا نہیں کرے گی مطلب ایک طرح سوے تو ڈیڈی کی انسلٹ ہو رہی ہے نا بی بی یہاں رو رہی ہے تڑپ رہی ہے بچے یہاں بے بس پڑے ہوئے مطلب وہ کتنا گندہ آدمی یہ ظاہر ہو رہا ہے جو بھی فاطمہ کا سپورٹ کر رہا ہے ڈیڈی ان کی ماں بہینے سب کو ایک کر رہا ہے تو فاطمہ کو چاہیے جب آپ نے رہنا اسی آدمی کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارنا یہی آپ کا پیار ہے آپ کی زندگی آپ کا چاہت ہے اس کو چھوڑ کر آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی چلو بچوں کی ویسے بچوں کو لے ہو ان سب کا تو ایک کی رونا ہے بچوں کی پیچھے تو چلو بچوں کی ویسے آپ نہیں چھوڑ سکتی ہے تو کم سے کم اپنے سپورٹروں کو جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی ڈائی ہارڈ فین ہیں جو آپ کے لیے ایک ایک سکنڈ پہ ویڈیو بن رہے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ اور مجھے سپورٹ نہیں کرو اور مجھے سپورٹ نہیں کرو جو میرا نصیب ہے میں نے ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیا بات ختم ہو جائے گی فضول میں وہ بچارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا شوہر ان کو گالیاں دے رہے ہیں کیا فائدہ کیوں وہ مفت میں گالیاں کھا رہے ہیں اور وہ سسٹر سے بھی میں یہ کہوں گی آپ لوگ خود بھی تو دیکھیں درہا سمجھے کہ مطلب ایک عورت خود اپنا سٹینڈ نہیں لے سکتے تو ہم کیا اس کی گھر جا کے اس کا سٹینڈ لیں گے گھر جا کے اس کو سپورٹ کریں گے اچھا ڈیڈی کا نکاح کا جیسے ہی آؤٹ ہوا کس کس کو فائدہ ہوا مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ ہوا فاطمہ کو فاطمہ کا چینل کہاں رکا ہوا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ویوز دیکھا ہے اپنے فاطمہ کا پہلے اس طرح آتا تھا نہیں آتا تھا اچھا فاطمہ کو فائدہ ہوا چھمیا کو فائدہ ہوا ڈیڈی کی جو آدھی سالی گھر والی ہے اس کو فائدہ ہوا ان کو فائدہ ہو رہا ہے بھلے ڈیڈی کو اتنا ویوز نہ آ رہا ہو ڈیڈی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں یا ڈیڈی کو برا سمجھ رہے ہیں لیکن باقی پوری فیملی کا جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے پوری اکبر فیملی کو فائدہ ہو رہا ہے اس نکاح کی نیوز سے اکبر فیملی اور وہ چھمیا فیملی سب کو فائدہ ہو رہا ہے سب کے ویوز جا کے صرف آپ دیکھیں انہوں نے اپنا کمنٹ سیکشن بھی بند کر دیا پھر بھی ان کی ویوز جا کر دیکھیں آپ لوگ اور یہ گھر کی باتوں کو بہار لانا اپنی گھر کی پرائیویٹ میٹر ہو پرسنل میٹر ہو بیڈروم کا میٹر ہو بیڈروم میں بند کر کے میاں بھی ان کا بس چلتا نا اس کی بھی ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے یہ تو وائٹی علاؤ نہیں کرے گا اس ویسے یہ کام یہ لوگ کر نہیں پا رہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اگر ان کو پتا چلتا کہ اس میں ملین کروس کرے گا ویوز میں تو یہ بیڈروم کا جو سٹوری ہے اندر کا وہ بھی اپلوڈ کر دیتے کیونکہ ان کی پرانی عادتیں اپنی گھر کی باتیں بستر کی باتیں بیڈروم کی باتیں سوری اگر میری باتیں کسی کو بری لگ رہی ہیں لیکن یہی حقیقت ہے یہی حقیقت ہے کہ یہ لوگ یہ سب باتیں لے کر آتے ہیں اور ویورز جو ہے پاگل وار دیوانہ وار ہوکے ان کو ویوز دینا شروع کر دیتے ہیں ہمیں لوگ کیوں نہیں پسند کرتے کیونکہ ہم اپنے پرسنل میٹر پرائیویٹ میٹر کو باہر لے کے نہیں آ رہے گندگی نہیں پھیلا رہے اپنے گھر کا جو ہم ان کا ویڈیوز پر دیکھتے ہیں اسی پر رییکشن دیتے ہیں نہ ہی ہم کسی کی تلوے چاٹتے ہیں یہاں یہاں تو تلوے چاٹ لو کسی ایک کا تو تمہارے سپورٹ کریں گے لوگ اگر تم تلوے نہیں چاٹو گے تو تمہارے خلاف ہو جائیں گے لوگ یہی ہو رہا ہے یوٹیوب میں بہت کم لوگ ہیں یہاں کہ سچ سنیں گے اور آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ چلو یہ بندی صحیح ہے لوگ کو چاہیے جھوٹ فیک نیوز گندگی مطلب یہ سب چیزیں جتنا کرو گے نہ اتنا ہی آپ کے ویوز بڑھیں گے سبسکرائبر بڑھیں گے بس کچھ دھمال کمال آپ نے کرنا ہے فیک ہو جھوٹ ہو مکاری ہو اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھیں کسی بلوگر کو آپ پسند کرتے ہوں گے کسی کو میں پسند کرتی ہوں گی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرے دشمن بن جائے سارے کہ نہیں تنقید ہی کرنا شروع کر دیں بہت کم لوگ ہیں میں پھر بول رہا ہے بہت کم لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تھوڑی فیملی میمبر سے ان کو تو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں پتا جو مووی کی طرح یہ لوگ دکھاتے ہیں شوٹ کر کر کے بس وہی ہیں اس کے بعد گھر کے اندر آف کیمرہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی کسی کو نہیں پتا ہے جیسے فلموں میں ہو گیا آج بیوی مر گئی کل ہزمنڈ مر گیا پرسو بچوں کا کچھ ہو گیا پھر ہزمنڈ نے اور شادی کر لی پھر بوئی فرینڈ آ گئی پھر گرل فرینڈ آ گئی عورت کا ایفیار چل رہا ہے مرد کا ایفیار چل رہا ہے یہ ساری چیزیں مطلب مووی بنتا ہے اس طرح کا کیونکہ اس میں پیسے کماتے ہیں وہ لوگ تو اسی طرح کچھ بلوگر بھی اب یہ ڈراما شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنی بیڈروم کی باتیں گھر کی باتیں پرسنل باتیں شیئر کر رہے ہیں ان کو پتہ یہی چیزیں بک رہی ہیں تو ہم بھی بیچتے ہیں لیکن جو ریل بلوگر ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے جو بلوگر ہوتے ہیں وہ بیڈروم کی باتیں بند دروازوں کی باتیں گھر کی باتیں نہیں لے کر آتے ہیں گھر دکھاتے ہیں فیملی دکھاتے ہیں ڈیلی روٹین شیئر کرتے ہیں کوکنگ دکھاتے ہیں مطلب اپنا خوشی خوشیوں کو وہ صرف ہائیلائٹ کرتے ہیں گندگی کو نہیں نہ دکھ درد کو کبھی کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا نورمل جیسے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے وہ سب بتاتے لیکن اتنا پرسنل میٹر شو نہیں کرتے لیکن جو لوگ یہ سب کرتے ہیں ابھی ویورز کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لوگ فیک ڈراما کرتے ہیں صرف تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شار ضرور کیجئے گا چینل پر جو بھی نیوار ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شار ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو فورا نوٹفیکیشن ملے کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا مجھے بہت اچھا لگتا اور مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے چلتی ہوں دعوان میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ